بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہمارے اس دین میں وہ کام جاری کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے دین اسلام ایک صاف سچا کامل و مکمل دین ہے رہتی دنیا تک اس کا ہر ہر حکم محفوظ ہے کیسے ہی احوال بدل جائیں اور کیسے ہی انقلابات آ جائیں لیکن اسلام اپنی جگہ اٹل ہے اس کی کسی چیز میں بدلنے کی گنجائش نہیں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے قوانین اسلام نے ایسے وضع کیے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ آج تک کوئی پیش کر سکا اسلام کامل اس قدر ہے کہ اسلام کے نہ نظام حکومت میں تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اس کے نظام اقتصادیات میں کسی اضافہ یا کمی کی ضرورت ہے نہ اس کے نظام معاشرت میں کسی تبدیلی کا موقع ہے نہ اس کے وضع کردہ ترک معاملات کے متعلق کسی ترمیم کی حاجت ہے غرض کے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلام جاری و ساری ہے اور اس میں کہیں بھی کسی جگہ تبدیل و ترمیم کی ضرورت نہیں اور کیوں کر تبدیلی کی ضرورت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ جللہ شانہو اليوم اکملت لکم کا اعلان کر چکے ہیں پھر اسلام کے احکامات میں کوئی الجھاؤ پیچیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے سمجھنے یا عمل کرنے میں وقت پیش آئی بلکہ اس کا ہر فیصلہ دو ٹوک اور ہر حکم صاف اور سریح اور ہر قانون ظاہر اور بین ہے الترغیب و الترہیب میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْغَائِ لَيْلُهَا كَنَهَارِ حَالًا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِكَ البتہ میں نے تم کو ایسے صاف راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات اور دن برابر ہیں اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہوگا یعنی اپنی جان کو دوزخ میں ڈالنے کو تیار ہوگا جبکہ دین اسلام کامل و صاف سریح دین ہے جس میں ذرا سی بھی ترمیم اور اضافہ کی گنجائش نہیں ہے تو اب اس میں کسی بدات کا نکالنا اور اپنی طرف سے کسی ایسے کام کو دین میں داخل کرنا جو دین میں نہیں ہے سرسر گمراہی ہوگی حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جس نے بدات کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہچاننے میں غلطی کی ہے اور پورا دین نہیں پہنچایا اور احکام ٹھیک ٹھیک نہیں بتلائے ہیں لہٰذا میں اس میں اپنی طرف سے کوئی عامل جاری کر کے ناکس دین کی تکمیل کرتا ہوں اللہ کی پناہ بدات والے یوں تو ہرگز نہیں کہتے کہ ہم بدات کر رہے ہیں بلکہ اپنے عامل کو عین دین سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو قرآن و حدیث دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی کیونکہ معصیت اور سرسر نافرمانی کو اہلِ بدات نیکی سمجھتے ہیں اس لئے بدات سے توبہ بھی نہیں کرتے نہ اس کی انہیں توفیق ہوتی ہے بدات کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ ہو چونکہ انسان اسے گناہ سمجھتا ہے اس لئے اس کے کرنے سے ڈرتا بھی ہے اور توبہ بھی کرتا ہے قیامت کے دن کی پکڑ کا بھی خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے لیکن بدات کو چونکہ نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے اس لئے اس سے توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ انسان کو ایسے عمل پر ڈال دے جو حقیقت میں گناہ ہو اور کرنے والا اسے نیکی سمجھتا ہو الترغیب و الترہیب میں ہے ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کرا کے حلاک کیا یعنی دوزخ کا مستحق بنایا تو انہوں نے مجھے اس طرح حلاک کر دیا کہ گناہ کر کے توبہ کر لی اور میری محنت پر توبہ کر کے پانی پھیر دیا جب میں نے یہ ماجرہ دیکھا تو میں نے ایسے عمل جاری کر دیئے جو نفسوں کی خواہشوں کے موافق ہیں اور حقیقت میں گناہ ہیں اب وہ ان کاموں کو چونکہ نیکی سمجھتے ہیں اس لئے اپنے کو ہدایت پر جانتے ہیں لہٰذا استغفار نہیں کرتے چونکہ خلاف سنت کا عام بدت ہے اس لئے بدت کے اعمال مکرر نہیں ہیں بلکہ بے شمار ہیں اور ہر ملک اور ہر صبح میں علیدہ علیدہ بدتیں ہیں عوام میں مروب ہو کر بہت سے علاقوں میں علماء بھی بدتوں میں شریک نظر آتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام میں جو بھی کوئی عمل ہوتا دیکھیں اسے قرآن و حدیث اور سنت خلفہ راشدین و صحابہ رضی اللہ عنہم میں تلاش کریں اگر نہ ملے تو پوری کوشش صرف کریں کہ وہ عمل چھوٹ جائے اور اس کی جگہ سنت نبویہ پر عامل ہونے لگے شادی بیعہ مرنے جینے میں ہر جگہ بے شمار بدتیں ہوتی ہیں قبروں کو غسل دینا پختہ بنانا قبروں پر روٹیاں یا غلہ تقسیم کرنا وغیرہ بے شمار بدتیں رائج ہیں اور ان کو مٹانے کے لیے اللہ کے سچے بندے جان توڑ کوشش کر چکے ہیں لیکن چونکہ ان چیزوں کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے اس لیے چھوڑنے کے بجائے علماء کرام ہی کو برا کہہ دیا جاتا ہے اور عورتیں تو رسموں اور بدتوں کی ایسی پابند ہے کہ حرج مرض تنگی و ترشی امیری غریبی ہر حال میں ان کے انجام دینے کو فرض سمجھتی ہیں فرض نمازوں کو چھوڑ دیں گی مگر بدتیں اور رسمیں نہ چھوڑیں گی اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور ہر مسلمان کو ہر بدت سے بچائے حضرت ابو صلبہ حشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بہت سے فرائض مکرر فرمائے ہیں سو ان کو تم ضائع نہ کرو اور اس نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے سو ان کا ارتکاب نہ کرو اور اس نے حدود مکرر فرمائی ہیں سو ان کے آگے مت بڑھو اور اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے یہ خاموشی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے سو ان کو مت کرے دو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا حکم فرمایا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اول فرائض کی پابندی دوم محرمات سے بچنا سوم حدود خداوندی سے آگے نہ بڑھنا چہارم جن چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ان کے قریدنے سے بچنا فرائض کی پابندی اور حرام چیزوں سے بچنا سب سے زیادہ اہم ہے لوگ اس سے بہت غافل ہیں تعجب ہے کہ بہت سے لوگ مخلوق کے حکموں کی پابندی اور ڈیوٹی کی بجا آوری پوری طرح کرتے ہیں اور اللہ تعالی جو سب کا حاکم اور رازی کو خالق ہے اس کے فرائض کی ڈیوٹی انجام دینے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور بہت سے لوگ نوافل اور تطوعات میں پیش پیش نظر آتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں زبردست کو تاہی کرتے ہیں اور کھلے طور پر حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں راکم حروف نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تحجد اور ذکر و تسبیح کے بہت پابند ہیں لیکن فرض نمازیں ان کے ذمہ قضاء ہیں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل، صدقہ، خیر خیرات، کرنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے اور روزہ داروں کے روزہ کھلوانے میں اپنے مال میں سے بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں لیکن زکاة صحیح حساب سے نہیں دیتے اور بقاعدہ آدھا نہیں کرتے اور حج بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ حرام کمائیوں سے دریغ نہیں کرتے اور اسی سے حج کرتے ہیں اور اپنے دیندار ہونے کے گمان میں ہی مبتلا ہیں بہت سے پیروں اور فقیروں نے لوگوں کو بہکا رکھا ہے کہ سالانہ نظرانہ دیے جاؤ تم جنتی ہو نماز روزے کی ضرورت نہیں بس ہم کو نظرانہ دینے سے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے ایسے پیروں نے لوگوں کے ایمان کا ناس کر رکھا ہے خود ڈوبے ہیں مگر ان کو بھی لے ڈوبے ہیں الحاصل فرائضِ خداوندیہ کی پابندی اور حرام کاموں سے بچنا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ فرائض محرمات قرآن مجید میں بھی ہیں اور اس حدیث شریف میں بھی فرقہ منکرین حدیث جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پر عامل کرنا کافی ہے یہ اس کی جہالت ہے اور بے دینی کی بات ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے اٹکل سے یوں کہے کہ اللہ نے اس کے سوا کچھ حرام نہیں کیا جو اس قرآن میں ہے خبردار یقین جانو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت سی نصیحتیں کی ہیں اور بہت سی چیزوں سے میں نے روکا ہے اور یہ سب تعداد میں قرآن کے احکام کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں بہت سنیست موسیقی